اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ساتھ سے آٹھ میں ہوں کرن ناظرین اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ آغاز دین اسلام کی ایسی شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے جو دامن اسلام میں وہ عظیم و شان آفتاب و ماتاب شخصیت ہیں کہ جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات جرت و بہادری عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں فتوحات شاندار کردار اور کارناموں سے تاریخ انتہائی موتر چمکدار اور روشن ہے ایک ایسا انمول اور نایاب اس میں گرامی ہے جس کی عظمت روب و دب دبا شجاعت بہادری انصاف آجزی انکساری فہم و فراست قانون عدالت تقوی عیسار و قربانی غریب پروری خلافت و دیانت محبت اہل بیت و عظام اور محبت رسول بے گانے بھی تسلیم کرتے ہیں جو امیر المومنین ہیں مراد قلب رسول ہیں داماد علی المرتضی ہیں فاتح بیت المقدس ہیں حاکم اناصر اوربا ہیں شہید ممبر و محراب رسول ہیں انتخاب رب العالمین وزیر پیغمبر خلیفہ دوم ہیں حضرت عبداللہ ابن مسود سے روایت ہے خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے حضرت محصور بن مخربان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے حضرت ابن عباس نے کہا اے امیر المومنین نبی کریم آپ سے راضی تھے صدیق آپ سے راضی تھے پھر آپ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ رہے ان کا بھی ساتھ دیا وہ بھی آپ سے جب جدہ ہوں گے تو آپ سے راضی ہوں گے حضرت عمر نے فرمایا یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے لیکن میری گھبراہت تم اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہوتا تو عذابِ الٰہی سے پہلے اسے فدیعتم دے دیتا آپ کے دور خلافت میں چھتیس سو علاقے فتح ہوئے نو سو جامعہ مسجد اور چار ہزار مساجد تعمیر ہوئیں بوقت شہادت اسلام کا پرشم بائیس لاکھ مربع میر سے زائد زمین پر لہرا رہا تھا آپ نے اپنے دور خلافت میں عدالت قائم کی قاضی مقرر کیے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے مردم شماری کروائی نہرے کھدوائیں کوفہ اور بسرہ جیسے شہر آباد کی ہے ٹیکس سسٹم بنایا ہربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی جیل خانہ جات راتوں کو گشت کر کے ریایہ کا حال دریافت کرنے کا طریقہ پلس کا محکمہ جا بجا فوجی چھاؤنیا تنخاہیں پرچہ نویسی مکہ معظمہ سے مدینہ مرورہ تک مسافروں کے لیے مکانات گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے وظیفے مختلف شہروں میں مہمان خانے مکاتبوں مدارس تجارت کے گھوڑوں پر زکاة وقف کا طریقہ مساجد کے آئمہ کرام اور موزنوں کی تنخاہیں مساجد میں راتوں کو روشنی کے انتظام کا حکم فلاہی اور صلاحی احکامات اور استلاحات فرمائی آج کے ترقی آفتہ ممالک میں عمر لاز کے بغیر انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوتا اللہ ربیز الجلال مسلمان حکمرانوں کو حضرت عمر کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوام کی اصل فلاہ کی طاقت عطا فرمائے